اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ عن میان میں رکھے خوش رکھے آباد رکھے دعائیں ہماری ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں ہمارا جو بچے ہیں وہ ان کے سروں پر آپ کا ساڑا قیم رہے ہمارے بزرگ ہیں اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں حفظ رہے ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں بچوں پر آپ کا سایہ قیم رہے اور والدین کا سایہ ہمارے سوروں پر ہمیشہ قیم رہے اور جس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کا سفر اغلا آسان فرمائے بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے گزارش جو ہمیشہ آپ سے کرتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی ٹرس کریں ویٹس اپ گروپوں میں جو یہ پیج ہے ہمارا یہ جو ہمارا بھی لوگ ہے اس کو ضرور سینڈ کریں اور کومنٹ آخر میں ضرور کیا کریں گنڈا اچھا نہیں اس کا نام گنڈا ہی ہے نا گنڈا پور چیز ہے اسے ہم گنڈا ہی گنڈا ہی کہتے ہیں نا تو یہ جو ہنڈا پور ہے نا اس نے اپنے اساسے چھپا کر الیکشن لڑا تھا الیکشن کمیشن میں اپنے گوشواریں مکمل جمع ہی نہیں کروائے تھے اور وہ جو معاملہ ہے آپ کو بتا وہ الیکشن کمیشن میں چیلنج ہو چکا ہے کل الیکشن کمیشن نے سماعت رکھی ہوئی ہے گنڈا پور کو بلایا ہے مصوف نے وہاں پیش ہونے کے بجائے پھر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے یہ صحیح طریقہ کر رہا ہے جب احتساب ہونے لگے ان سے کوئی پوچھے تو آپ پشاور ہائی کورٹ کا سہارا لے لیں بالکل ہی ویسے جب بچپن میں کوئی بچہ غلطی کرنے پر پکڑا جاتا تھا تو اپنے ابو کر بلا کر لے آتا تھا تو اس وقت تحریک انصاف جو ہے یہ پارٹی جو ہے انہوں نے اپنے مختلف ابو رکھے ہوئے ہیں جس وقت پر جو ابو سوٹ کرتا ہے آپ کو پتہ یہ کہا کرتے تھے جو جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے قوم کا ابو ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ان کو ان تمام مسائل سے وہ والا ابو بلاتا تھا اور پھر ہوا یہ کہ اس ابو کے ساتھ نڑائی ہوگی اور پھر ابو کا جو حال کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا بس کسی نے نہیں دیکھا تو خود انہوں نے بعد میں نہیں دیکھا لیکن ابو کا جو حال یہ کرتے ہیں مجودہ ابو کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ جب ان کا کام ختم ہو جائے تو یہ سب سے پہلے ابو کی ڈیش پر لات مارتے ہیں بہرحال وہ ہر لحاظ سے خیبر پتان کی خیبر پختونخواہ میں حکومت ضرورت انداز سے نہیں چل رہی وہاں پر معاملے روایات چیزوں کو توڑا جا رہا ہے خیر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا مدع کل سمات کے لیے مقرر کر رکھا ہے پی ٹی آئی تین بار بوگس پارٹی الیکشن کرا چکی ہے تینوں بار الیکشن کمیشن میں مسترد کر دی ہیں اچھا مطلب جی معاملہ ہے نا میں نہ مانو والی ریٹ اوہ یار خدا کے بندو تم اس ملک میں چاہتے ہو کہ الیکشن ٹھیک ہوں ہیں دی الیکشن ٹھیک ہوں جس کے ووٹ اس کو ڈالے جائیں وہ اقتدار میں ہے یہی لڑائی ہے تمہاری یہی تم لڑے ہو پچھلے دو دھائی سال سے جھوٹ کے نام پر فراڈ کے نام پر ایکچلی تم چاہتے ہو کہ ہم سے مذاکرات کرے پہلے کی طرح ہمیں لا کر تخت نشینی کرے ہماری دستار بندی کرے ایکچلی لیکن رولا ڈالا تم لوگوں نے یہ ہوا ہے خیر لیکن اپنی پارٹی کے اندر ہمیں الیکشن نہیں چاہیے وہاں پر ہمیں جو اس کو ہم نے نام لکھ دیا وہ ہی چاہیے عمران خان کی پارٹی کے اصل چیئرمن یعنی جس جماعت کے نام پر یہ اسمبلی مجود ہے وہ سنی اتحاد کے کونسل کے آہیں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمن صاحب زادہ حامد رضا نے پی ٹی اے سے مطالبہ کیا ہے کہ اسمبلی سے استیفر دے کر سڑکوں پر نکلیں سڑکوں پر نکل کر عمران خان کی رہائی کی تحریک چلاتے ہیں حامد می حمد رضا کا یہ مشورہ سن کر پی ٹی آئی والے لوگ آگ بگولہ ہو گئے کیونکہ ایسا تجربہ وہ کر چکے ہیں اور یہ موں کی کھا چکے ہیں حامد رضا کو ورکر گالیاں نکار رہے ہیں اس مشورے کو بے فانہ قرار دے رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اس مشورے کو عمران خان مان لے اسمبلیاں خالی کر دیں پھر دیکھیں پانچ سال اسمبلی میں مصبت طریقے سے چلے گی اور قانون سادیاں ہوتی رہیں گی بہرحال یہ ہمیشہ ہی غیر پالی ماننے رویہ احتیار کرتے ہیں یہی انہیں سوٹ کرتا ہے ایک کلٹ کی جماعت کا بنیاد ہی یہ طریقہ کار ہے اب آپ دیکھ لیں کہ مطلب ان لوگوں کو ایک طرف ٹینشن ہے کہ ساڑیاں ایک سو نوے سیٹا یا دو سو چالی سیٹا تھا اس سانوں نہیں ملیاں تو جیڑیاں ملیاں نے جو ملی ہیں ان سے آپ استیفہ دے دیں اس اسمبلی میں ہم نے جانا نہیں ہے لیکن ہمیں ملی کم ہے ہمیں اور زیادہ دو لیکن جو مل گئی ہے ان سے استیفہ دی دینا ہے تو یہ جو دوڑ ہے یہ ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف کی یا عمران خان کی یا اس کی پارٹی کی وہ اقتدار کی ہے اقتدار کے علاوہ ان کو کچھ نہیں چاہیے اگر ان کو آپ اقتدار دے دیں تو بلے بلے اور اگر ان کو اقتدار نہ ملے پھر نیمے نیمے ہو کے نکل جاؤ اسمبلیاں تو اس تیفے دے کے کار چلے جاؤ اور جنہوں نے ووٹ دی ہیں پھر ان کا بھی کوئی نہ کوئی علاج ہونا چاہیے کل تک ساری جماعت صفائیاں دیتی نہیں کہ ہم عمران خان کی رہائی تک اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کریں گے اور آج عمران خان نے مذاکرات کرنے کا حکم دے دیا ہے عمران خان نے مذاکرات کے لیے اپنے تین فوکل پرسن نامزد کر دی ہیں جیل میں ملاقات کے دوران اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور عمر یوب اور شبیف فراز کے علاوہ کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا احتیار نہیں دیا یہ بھی تصدیق کر دی مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ عرف فوجی عرف حافظ آسن ملیر سے ہی ہوں گے یعنی مذاکرات بھی فوج سے ہی کرنے ہیں اصل فوج سے کرنے ہیں جسے گالیاں دیتے ہیں میرا سوال ان دانش ورسے ہیں جو عمران خان کو انٹی اسٹیبلشمنٹ قرار دے کر ہمارا جینا حرام کر چکے ہیں جنہوں نے ہم پر چڑھائی کی ہوئی ہے کہ عمران خان انقلابی ہے وہ کسی کی بات نہیں مان رہا اب میں دیکھوں اگر یہاں پہ نام لو جیو کے بہت بڑے انکر جو ہیں پرانے انکر ہیں جو آج کھل جن کو پتہ نہیں بخار چڑھا ہوا ہے عمران خان کا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نہیں مان رہا ڈٹا ہوا ہے اس کے پاس لوگ جاتے ہیں اس کے پاس کہتے ہیں کہ باہر جیل دے بار چار پنچ فوجی کھلوتے ہیں جناب دا انتظار کر رہے ہیں اگر جناب کین بکول اس انکر دے جناب کین اندر لے گی آئیے تو اسی چاہ پانی بھی پوچھ لینا اگر تسی چاہو دے اور اگر نہ ہو چاہو تو کوئی گاہ نہیں چاہ پانی بار پہ آ دیں گو ننو ان سے مذاکرات کر لیں تمران خان صاحب کہنے نے او میں کتے مذاکرات کرنے نے اور میرے واسط میں نہیں کرنے یہ کہتا ہے ایک جیو کا بڑا انکر اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ترلے اور منتے ہو رہی ہیں کہ خدا کے واسطے ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں یہی کچھ چلتا رہے گا خان صاحب کی زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی کی ذات جو ہے نا آپ لوگوں میں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرنا جن دوستوں نے کیا یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا یہ بہت ضروری ہوتا ہے پھر آپ کو اس انکر کا نام بھی بتائیں گے جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کانٹینیو ٹو بی کانٹینیو دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے گا خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ساری زندگی گزاریں گے آپ میری بات مجھے ایک بات ابھی ابھی یاد آئی میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں ضروری ہیں اور میاں نواز شریف کی جو پارٹی ہے وہ رانہ سناولہ صاحب سے لے کر جوید لطیف صاحب سے لے کر ساد رفیق خورم دستگیر سے لے کر وہ کیوں چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ہی لیڈ کریں اس پارٹی کو تو ہی بات بن سکتی ہے تو ہی پارٹی آگے آ سکتی ہے ایک وجہ مجھے نظر آئی ایک وجہ میرے میرے ذہن میں آئی ایک پرانی بات تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں ایک نولی کی ایم پی اے تھے لاہور سے جاتی عمرہ سے مردہ جوید صاحب ان کا نام تھا ایک دفعہ ان کے ساتھ ہم بیٹے ہوئے چائے پی رہے تو باتوں باتوں میں وہ انہوں نے ہمیں کچھ تصویریں دکھائی جب آپ کو یاد ہے یہ جو اس وقت کے پنامہ شامہ کے جج جو جباد میں مریم نواز شریف کے خلاف نیب شہب میں تو انہوں نے ہمیں کوئی ایک ایسی جگہ جائی دکھائی جہاں پر لاکھوں کی نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں وہ جو پمفلٹ تھے یا وہ جو بینر تھے جو ہاتھ میں پکر کر آپ چلتے ہیں وہ پڑے ہوئے تھے وہاں پر میں دیکھ ہران میں کہ مردہ صاحب انہیں وڑے سارے تو اڈے کل پہنے تو سی اڈنا وڈا ریسک پھر انہوں نے مجھے دو ترین قصے سنائے انہوں نے کہا کہ سنیلہ صاحب مجھے ایک کال آئی اور انہوں نے کہا مردہ صاحب تو سی اپنے بچیاں دے بارے سوچو اپنے فیوچر دے بارے سوچو تو سی کڑے چکر جو پہ آگئے ہو اے چھڑو نواز شریف چھڑو مریم نواز نو تو مردہ صاحب نے وہاں پر کہا کہ میں نے ان کو جواب یہ دیا کال کرنے والے کو کہ میرا اور میرے بچوں کا مستقبل نواز شریف ہے میرا قائد نواز شریف اگر مجھ سے یہ کہے تم خود اور اپنے بچوں کے ایسے کوئی بم بان کر فلان جگہ پہ جا کر جو ہے نا وہ پھار دو نا تو میں اتنا جنونی ہوں اپنے نواز شریف کے لیے اپنے قائد کے لیے کہ میں یہ کام بھی کر جاؤں گا کہتے ہیں جب میں نے یہ الفاظ کہے تو دوسری سائٹ پہ شاید سپیکر کھلا تھا تو دوسرا کہندہ دفع کر کے جنونی پیچھے پہ آگئے ہو ایک ہو جا جنونی نال پنگا نہیں لیا چاہ سکتا اور انہوں نے فون بند کر دیا تھا یہ نواز شریف کے ایک ایم پی ایک ورکر کا حال ہے تو سوچیں ملک بڑا پڑا ہے ایسے ورکروں کے لیے پھر آپ کو یاد ہے جب لندن جانے کے لیے میاں صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا جی کہ وہ اپنی جاہیدہ لکھ کر دے کر جائیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے تو ان کی جاہیدہ ضبط ہو گئی تھی ہو جائے گی تو مرزا صاحب نے اپنی تمام جاہیدہ چاہے وہ ایک لاکھ کی تھی چاہے وہ ایک کروڑ کی تھی چاہے وہ ایک گھرم کی تھی چاہے وہ جو بھی تھا اس کے پاس مرزا صاحب نے لکھ کر دے دیا کہ یہ میرے قائد کی گرنٹی ہے اگر میرا قائد واپس علاج کرا کر نہیں آئے گا تو یہ آپ رکھ لیے گا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس جیسی میرے پاس اگر عربوں کی بھی پروپٹی ہوگی تو وہ میرے قائد پر قربان ہے اس لیے نون لیگ چاہتی ہے اس لیے نون لیگ کے قائد ان چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئیں کیونکہ یہ مرز جوید جیسے جو جنونی ہیں وہ ایک لینا بات ہے کہ ان کو کسی وجہ سے ٹکٹ نہ مل سکی پانچ سال سات سال دو ہزار جب سے میاں صاحب کو نکالا تھا وزار عزمہ سے اس وقت سے لے کے تک جب تک یہ الیکشن کمپین ختم نہیں ہوئی اس وقت تک ہم لوگ جوید مرزا صاحب کو دیکھتے رہے ہیں دیکھ رہے تھے لیکن آج کل وہ نظر نہیں آ رہا ہے ظاہر ہے ٹکٹ بھی نہیں ملے اور پارٹی کے بھی حالات آپ کے سامنے ہیں لیکن جب نواز شریف صاحب قیادت سنبھالیں گے تو ایسے کئی جوید مرزا نواز شریف پر قربار ہونے کے لیے پھر ایک دفعہ سامنے آ جائیں گے اور یوں پاکستان مسلم لیگ نون وہی جماعت بنے گی جس جماعت کی اس وقت طلب ہے ضرورت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو اور پاکستان کی عوام کو جس جماعت کی ضرورت ہے وہ تب بنے گی جب اس میں کئی جوید مرزا کئی وقار کئی پرویز سندھیلہ کئی لوگ جو ہیں نا وہ آ جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے تو میرے خیال میں میاں صاحب آپ کو قیادت سنبھال سنبھال لینی چاہیے بہت سارے جو دوست ہیں وہ اس وقت انتظار میں ہیں کہ آپ قیادت سنبھالیں اور جو اپنے گھروں پر بیٹھ گئے ہیں جو اپنے کام کاروبار پر چلے گئے ہیں صرف آپ کے خموش ہونے کی وجہ سے تو وہ دیکھئے پھر آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے میرا بورا یقین ہے کہ جب میاں صاحب نعرہ لگائیں گے تو سب سے پہلے سب سے نزدیک میاں صاحب کے گھر کے نزدیک اس کا گھار ہے وہ جوید مرزے کا ہے وہ جوید مرزا جو کام کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے یا آرام کر رہا ہے یا نظر نہیں آرہا تو سب سے پہلے ہمیں جاتی عمرہ کے دروازے پر شاید جوید مرزا ہی نظر آئے گا سرمایہ ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنی پارٹیوں کے لیے میرے ذہن میں ویسے آیا کہ یہ میان واشف کو کیوں چاہتے ہیں وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جوید مرزا جیسے پرویس اندھیلہ جیسے ایک ابھی راول پنڈی میں وقار راجہ وقار صاحب تھے شاید جنہوں نے جن کی وہ دو چار دن کے بعد کمرے سے لاش نکلی تھی عتیق صاحب جیسے لوگ جو انہوں نے خود کشنیاں کالی تیسے بہت سارے لوگ جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں آج بھی لوگ ہیں اور وہ صرف پنجاب میں نہیں ہیں سندھ میں بھی ہیں کے پی کے میں بھی ہیں بھلوچستان میں بھی ہیں گلگت بلزستان اور کشمیر میں بھی ہیں صرف نعرہ لگنا ہے کہ میان صاحب قدم بڑھاؤ اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کون کون کھڑا ہوتا ہے بہت شکریہ